اس بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز موائین سب سے پہلے بات کریں گے میمو گیج سکینڈل کی امریکہ میں مقیم سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا ہے پاکستان نے حسین حقانی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر دیا ہے ایف آئیے نے انٹرپول کو خط لکھ کر امریکہ میں مقیم سابق سفیر حسین حقانی کے ریڈ وارن جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے امریکہ میں مقیم سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا سپریم کورٹ و فاکستان کے حکم پر ایف آئیے نے حسین حقانی کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے تین روز پہلے حسین حقانی کی جانب سے میمو گیٹ نامی مقدمے میں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ان کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے میمو گیٹ سکینڈل دوہزار گیارہ میں اس وقت سامنے آیا جب پاکستانی نیجاد امریکی سرمایہ کار منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام مصول ہوا جس میں ایک خفیہ میمو اس وقت کے امریکی ایڈبرل مائک مولن تک پہنچانے کا کہا گیا تھا میمو گیٹ کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد حسین حقانی نے بطور سفیر استیفہ دے دیا اور اس مقدمے کے دار ہونے کے بعد حسین حقانی پاکستان آئے اور سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے انہیں دوہزار تیرہ میں اس یقین دہانی کے بعد کہ وہ واپس عدالت میں پیش ہوں گے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان واپس نہیں آئے